مہارش کی اگریکلچر منسٹر عبدالسطار نے ہائی ڈنسٹی نرسری زورہ کھنمو سرنگر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ڈائریکٹر اگریکلچر غلام رسول میر کے حمراہ نرسری کا جائزہ لیا اور کسانوں کے ساتھ بھی ملاقات کی اس دورہ انہوں نے بتایا کہ مہارش سرکار کشمیری میوے کو وہاں پر فروغ دے کی جو ان کی امید ہے غلام رسول میر صاحب کی کہ وہاں ہم کو مہارش میں مارکٹ دیا جائے تاکہ یہاں کے جو کسان ہیں جو مال پکاتے ہیں بناتے ہیں تیار کرتے ہیں ان کے اچھے مارکٹنگ ہونا چاہیے اور وہ ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اسٹیٹ کے کسان جو مال پکاتے ہیں وہ جمہو کاشمیر کو آئے گیا یہاں کا جو کسان جو مال ہوگاتا ہے پکاتا ہے وہ ہمارے مہارش میں آئے گا اور ممبئی پونے اٹھانے جہاں جہاں بڑے بڑے شہروں کے اندر ان کو اگر ہم نے مارکٹنگ کی سولت ہمارے پاس ایمے آئی ڈی سی کرشی ادیوگ نام کا ایک ویہوار ہے ایک ویہپار ہے جو کسانوں کے مالوں کو اور کسانوں کو راحت دینے کا کام کسانوں کو بجنس میں اچھے شعب دینے کا کام ان کے مارکٹنگ کرنے کا کام ان کے پاس سے تیار ہوا مال کو اچھا بھاؤ آنا چاہیے انہوں نے اشور کیا کہ وہ ہمارے جتنے بھی فروٹ کراپس یہاں پہ ہے ان کو فل سپورٹ کریں گے مہاراشترا میں لارش سکیل انٹرڈکشن پہ آلدھو ہمارا مارکٹ پورا نیشنل نیول پہ ہے ہر سٹیٹ میں ہمارے فروٹ جاتے ہیں بٹ انہوں نے آج بلکل ہمیں اشور کیا کہ وہ فل سپورٹ کریں گے وہاں پہ ان کے جو ملکہ جو دپارٹمنٹ ایگری کلچر وہ ہیڈ کر رہے ہیں کہ وہاں کے اس دپارٹمنٹ سے فل سپورٹ کریں گے ہمارے جو پرائیویٹ انٹرپرینیرز بھی اگر جانا چاہتے ہیں وہاں پہ سٹالز لگانا چاہتے ہیں یا ان کی جو بھی فنکشنز وہاں پہ ہوں گے وہ دپارٹمنٹ کو کبھی انوائٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے فروٹ جو ہے وہاں پہ لے کے دکھائیں گے یا چاہے ہمارے اپیوز ہے وہ وہاں پہ چلے جائیں گے تو فل سپورٹ کر کے مہاراشترا میں جو ہمارے فروٹ سے ان کو پورا پینٹریشن پوری انٹری ملے تاکہ ہم لارش سکیل پہ مہاراشترا سٹیٹ کے ساتھ ہمارے جانڈ کے کا کاروبار